دوستو میں محمد عصیف کمال صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے ایک ویڈیو میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کسی شخص نے گاندی جی کو ٹکلا کہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں آئے دن مسلمانوں کو بھگانے کی بات کی جاتی ہے مسلمانوں کو ہندوستان خالی کرنے کی بات کی جاتی ہے ان کو کہا جاتا کہ تم پاکستان چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ ہندوستان تمہارا دیش نہیں ہے بلکہ پاکستان تمہارا دیش ہے لیکن آپ تاجب کریں گے کہ ابھی تک تو مسلمانوں کا کنیکشن پاکستان سے جوڑا جاتا تھا لیکن اب تو ہندوستان کے راشتے پیتا گاندی جی کا تعلق بھی پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے وہی شخص جس شخص نے گاندی جی کو ٹکلا کہا تھا وہی شخص ہندوستان میں رہ کر کے ہندوستان کی کرنشی کو اپنی جیب میں رکھ کر کے ہندوستان کے پیسے سے گھر مکام اور تمام تر دنیا بھر کی چیزوں کو خریدنے والا وہی شخص کہتا ہے کہ ہندوستان سے تعلق نہیں ہے گاندی جی کا بلکہ گاندی جی تو پاکستان والوں کے لیے ہیں اور جتنے ہندوستان میں گاندی جی کے پتلے رکھے ہوئے ہیں ان سارے پتلوں کو ہٹا دیا جائے اور ان پتلوں کی جگہ گوڑ سے کے پتلے بنائے جائیں تو اب ایسی سوچ رکھنے والوں کے حوالے سے بی جی پی کون سی کارروائی کرے گی بی جی پی ایسے لوگوں کو کیا ان کے گھروں میں رہنے دے گی یا پھر ان کو گرفتار کرنے کے بعد جیل کی سلاخو کے پیچھے ڈالے گی ابھی تک تو اس نے ٹکلا کہا تھا لیکن اب ایک اور ویڈیو منظر عام پر آیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے کہا ہے کہ گاندی جی کا تعلق پاکستان سے ہے ہندوستان سے گاندی جی کا کوئی تعلق نہیں ہے جتنی تمام تر مورتیاں گاندی جی کے حوالے سے ہندوستان میں لگی ہوئی ہیں ان کو سب کو مسمار کر دیا جائے زمین دوست کر دیا جائے ہر جگہ ناتورام گوڑ سے کی تصویر کو بنایا جائے یہ اس نے اپیل کی ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں وہ پاکستان کے راشت پیتا ہے بھارت کا کوئی سمبند نہیں ہے یہ پنیس سب 47 سے کانگریس کی یہ چھت مراجی نیتی ہے بے وجہ روپیوں پر ان کا فوٹو دیش کے ہجارہ چروہوں پر ان کا پرتبہ دیش کے ہجارہ روڈ ان کے نام پہ ہیں تو ہم تو یہ آوہان کرتے ہیں کہ ان کا جہاں جہاں پتلا ہے وہاں ہٹا دینا چاہیے وہاں پتلا ہوں چاہے کس کا ناتورام گونسے گا لیکن ہم نیوز آوام تک کے مادیم سے اتر پردیش کی سرکار سے یہ پوچھنا چاہیتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دینے والی سرکار ایسے لوگوں کے خلاف کب کارروائی کرتی ہوئی نظر آئے گی بڑی آسانی کے ساتھ کبھی ٹکلا کہہ دیتے ہیں گاندی جی کو بڑی آسانی کے ساتھ کبھی گاندی جی کا کنیکشن جو ہے پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں ہندوستان میں گاندی جی کے پتلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کی جگہ ناتورام گونسے کے پتلے بنانے کی بات کرتے ہیں تو کیا شوشل میڈیا کے مادیم سے ہندوستان کے سرکار کو یہ ساری خبریں پتا نہیں چل رہی ہوں گے ان ساری خبروں سے آگاہ کیا جا رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کو دوستو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کی ذہنیت کیا کام کرتی ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنے تاثرات ضرور پیش کیجئے گا یہ تھی آج کی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ملتے ہیں ایکشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے